موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ کسی غیر مسلم کے گھر میں کیا میں نماز پڑھ سکتا دیکھیں جی مسلمان کسی غیر مسلم سے اگر مکان خریدے یا قرائے پر لے اور وہاں پر رہائش اختیار کر لے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مکان کو پاک صاف کر لے کیونکہ پتہ نہیں وہاں پر پہلے کیا ہوتا تھا کوئی غیر اخلاقی تصاویر ہو کوئی شراب ہو کوئی نجاست ہو کوئی شرکیہ امور ہو اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوست یار ہیں ان سے ملنے جا رہے ہیں آپ یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے پھر نماز کا وقت ہو گیا ہے اب کیا کریں گے تو دیکھیں غیر مسلموں کے گھروں میں نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرتے کہ جہاں نماز ادا کی جا رہی ہے وہ جگہ پاک صاف ہو اور ایسی تصویریں وہاں آویزہ نہ ہوں جن کی مشرقین تعظیم کرتے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عام ہے کہ میرے لئے زمین مسجد اور پاک قرار دی دی گئی ہے اس لئے میری امت کے کسی بھی آدمی کو جہاں بھی نماز کا وقت پالے تو وہیں نماز ادا کرے متفقن علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اچھا اسی طرح بخاری نے ذکر کیا ہے کہ اگر گرجہ گھر میں مورتیاں نہ ہو تو ابن عباس اس میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے اسی طرح ایوب عبید اللہ بن عمر اور دی گر نے بھی یہ روایت کیا ہے کہ نافے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام اسلم سے بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت شام تشریف لائے تو عیسائیوں کے ایک بڑے متبر شخص نے کھانا تیار کروایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کھانے کی دعوت تھی اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے گرجہ گھروں میں اس لیے داخل نہیں ہوتے اور نہ ہی نماز پڑھتے ہیں کہ یہاں پر تصاویر اور مورتیاں بنی ہوتی ہیں چنانچہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے گرجہ گھروں میں نماز کی ادائیگی کو مورتیوں کی وجہ سے ہی مکروح سمجھا لہٰذا اگر جس جگہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں وہ مورتیوں سے خالی ہے اور جگہ بھی پاک صاف ہے تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد ہوگا گزرے اور ایک شہر کو فتح کیا تو وہاں پر جو ان کا عبادت گھر تھا وہاں پر جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ نے وہاں جمعہ کی نماز کرائی اور چیزیں وہاں پر ایز اٹس موجود تھیں کسی چیز کو موو نہیں کیا گیا وقت کی قلت کی وجہ سے جو بھی عبور ہو تو بہرحال اس میں زیادہ تر یہی فقہ کا رجحان گیا ہے کہ جہاں پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہو آپ کی سمت میں کوئی مورتی تصویر یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو وہ لوگ تعظیماں دیکھتے ہوں یا ان کے لئے وہ تعظیم ہو یا کسی بھی قسم کا دیوی دیو دا ہو تو ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر آپ ان کے گھر میں پڑھ سکتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی